ٹی ٹائمز نیوز بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں نظر حسین چودری ایک نظر خاص خاص خبروں پر وزیراعلہ پنجاب کی حدایت پر کسی اضافی رقم کے خرچ کیے بغیر پنجاب کے بارہ سو ستائیس سکولوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا اس طرح زلہ چکوال میں پچیس ایلیمنٹری سکولوں کو اپ گریڈ کر کے سکینڈری سکولز کا درجہ دے دیا گیا ہے دوسرے ملے میں ہائی سکولز کو ہائر سکینڈری سکولز کا درجہ دیا جائے گا تلہ گنگ لاوہ کے اپ گریڈ ہونے والے سکولوں میں چکوالیاں دروڑ پیڑا کٹیڑا تلہ گنگ شہر کوئی ایک ایلیمنٹری سکول شامل ہیں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل جنرل چکوال مہرین فہیم اباسی کی زیر صدانت چکوال میں کرونا وائرس کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا اس موقع پر ہیلتھ ڈیپٹی کمیشنل کے مطلقہ افسران بھی موجود ہے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر چکوال کو بتایا گیا کہ ڈیسٹک چکوال میں اب تک بہتر کرونا کے مریض سامنے آ چکے ہیں جن میں سے 32 مریض مکمل سے از یاپ ہو کر گھروں کو جا چکے جبکہ 6 مریض ڈیسٹک ایڈکوارٹر اسپتال میں زیر علاج ہیں 27 مریض اپنے گھروں کے اندر آئیسولیٹ کیے گئے ہیں تمام مریض بہتر حالت میں ہیں اسسٹنٹ کمیشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکھر نے تیسیل ایڈکوارٹر اسپتال تلگنگ کا دورہ کار کے سٹاف کی حاضری صفائی اور کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر نے ایس او پیز پر مکمل عمل درامت نہ کرنے پر نرزگی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی اسسٹنٹ کمیشنر نے اس اسپتال کی صفائی بھی فوری طور پر بہتر بنانی کی حدایات جاری کی انہوں نے اسپتال میں عدویات دستیابی سے متعلق بھی دریافت کیا جس پر انہیں بتایا گیا کہ اسپتال میں وافر سٹاک موجود ہے جس پر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا دوسری جانب ایس او پیز پر مکمل عمل درامت نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں گزشتہ اٹھالیس کنٹوں میں پچاس کے قریب دکانیں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سیل کر دی گئیں موسیقی